ہم ایک خوبصورت دنیا میں رہتے ہیں اپنے ایک گرد موجود حیرت انگیز اشیاء پر نظر دو آئیں آئیے بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ابتداء کیسے ہوئی ابتداء میں خدا نے آسمان اور سمین کو بنایا اس وقت ہر طرف اندھیرہ تھا خدا نے کہا روشنی ہو جا اس نے روشنی کو دن اور اندھیرے کو رات کہا یہ پہلا دن تھا خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو اوپر کے پانی سے جدہ کیا اس نے فضا کو آسمان کہا یہ دوسرا دن تھا خدا نے نیچے کے سارے پانی کو ایک جگہ جمع کیا اور خوشک زمین نظر آنے لگی اس نے خوشک حصے کو زمین اور پانی کو سمندر کہا پھر اس نے گھاس پودے اور ترخ بنائے یہ تیسرا دن تھا اور خدا نے آسمان پر روشنیہ بنائے اس نے دن کے لیے سورج اور رات کے لیے چاند اور ستارے بنائے یہ چودھا دن تھا خدا نے پانی میں تیرنے کے لیے مچھلیاں اور آسمان پر اڑنے کے لیے پرندے بنائے اور انہیں کہا کہ بڑھو اور بھلو اور دنیا کو رنگوں اور نیمتوں سے بھر دو یہ پانچمہ دن تھا خدا نے جانور بنائے اس نے پالتو جنگلی اور زمین پر رینگے والے جانور بنائے خدا نے کہا اب صرف ایک اور چیز بنانی باقی ہے جو سب سے خاص ہے خدا نے مرد اور عورت کو اپنی شبیہ پر بنایا اور کہا بھلو اور بڑھو اور دنیا پر اختیار رکھو مچھلیوں برندوں اور جانوروں کا خیال رکھو یہ چھٹا دن تھا پھر خدا نے اپنی بنائی ہوئی تمام چیزوں پر نگاہ کی اور اس نے کہا بہت اچھا ہے تب خدا نے ساتھویں دن آرام کیا اور اسے خاص ٹھہرایا یہ ساتھویں دن تھا